اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس مائی نیم اس آیاز اور ہم اپنے آج کے لیکچر میں چپٹر فائیف کی ایکسرسائز میں سے کوسچن نمبر فائیف سولف کریں گے ہمارے آج کے کوسچن میں کیا ہے کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ کوڈز ہیں ہم نے ان کوڈز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ان کوڈز کی آؤٹپٹ کو دیکھنا ہے کہ ہماری آؤٹپٹ کیا آئے گی سو ڈیر سٹوڈنٹس آئیں اپنا آج کے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس ہم اپنے آج کے لیکچر میں جو کوسچن کرنے کے لیے جا رہے ہیں رائٹ ڈاؤن آؤٹپٹ آف دا فالونگ کوڈ سیگمنٹس کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ کوڈ سیگمنٹس ہوں گے اور ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ان کی آؤٹپٹ جو ہے اس کو لکھنا ہے یعنی کہ پرنٹ کروانا ہے ڈیر سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنے کوڈ کو دیکھیں گے اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ جب یہ ہمارا کوڈ ایکزی کیوٹ ہوگا تو ہماری آؤٹپٹ کیا آئے گی اور پھر ہم کیا کریں گے کہ آئی ڈی ای جو کہ ہمارا انٹیگریٹیڈ ڈیویلپنٹ انوارمنٹ کوڈ بلوکس ہے اس کے اوپر اپنے کوڈ کو رن کریں گے اور رن کر کے دیکھیں گے کہ ہماری جو آؤٹپٹ ہے وہ کیا آتی ہے اور ویلیوز بھی تھوڑی سی ہم چینج کر کے دیکھیں گے کہ جب ہم ویلیوز چینج کریں گے تو پھر ہماری آؤٹپٹ میں کس طرح کا چینج آئے گا سو ڈیر سٹوڈنٹس آئیے اپنے ان کوڈز کو دیکھتے ہیں کہ ان کی آؤٹپٹ کیا آتی ہے اور اس کے لیے چلتے ہیں ہم اپنے کوڈ بلوکس کی طرف جو کہ ہمارا انٹیگریٹیڈ ڈیویلپنٹ انوارمنٹ ہے سو ڈیر سٹوڈنٹس ہم سب سے پہلے کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اپنے کوڈ بلوک جو ہمارا سوفٹر ہے جو ہمارا آئی ڈی انٹیگریٹیڈ ڈیویلپنٹ انوارمنٹ ہم اس کو اوپن کریں گے اور اوپن کرنے کے بعد ہم ایک ایمپیٹی فائل کو کریئٹ کریں گے یا ہم ایک نئی فائل بھی کریئٹ کر سکتے ہیں سو ہم ایک ایمپیٹی فائل کریئٹ کریں گے اور اس کو ہم سیو کریں گے چونکہ آج ہم اپنا جو کوششن سولف کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ کوڈ سیگمنٹس ہیں تو ہم یہاں پہ کوڈ ایس کے نام سے اپنی فائل کو سیو کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اپنے سارے کوڈز ہیں وہ یہاں پہ پیس کر لیتے ہیں سو ڈیر سٹوڈنٹس بہت انٹرسٹنگ لیکچر ہے ہم کریں گے کیا کہ ہم اپنے سارے کوڈز کو ون بائی ون انڈرسٹینڈ کریں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ چپٹر فنکشنز کا چپٹر تھا ہم نے اپنے اس چپٹر میں فنکشنز کے بارے میں پڑھا کہ فنکشنز کیا ہوتے ہیں فنکشنز کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے فنکشنز کی ٹائپ کے بارے میں پڑھا کہ کچھ بیلٹن یا پری ڈیفائنٹ فنکشنز ہوتے ہیں اور کچھ یوزر ڈیفائنٹ فنکشنز ہوتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ فنکشنز کام کی طریقے سے کرتے ہیں سو ہمارا پہلا جو کوڈ ہے جو اے پارٹ ہے ہمارے کوئسٹ نمبر فائیف کا جو چپٹر نمبر فائیف کے اکسسائز ہے اس میں کوئسٹ نمبر فائیف کا جو پہلا اے پارٹ ہے وہ کیا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ایک ہمارا فنکشن ہے اس کے ریٹرن ٹائپ انٹ ہے اور فنکشن کا نیم ہے xyz اور اس میں ہم نے جو پیرامیٹر پاس کیا وہ کیا ہے انٹ سو ڈیئر سٹوڈنٹس اس کے بعد اس فنکشن کی باڈی میں آتے ہیں اور باڈی میں آکر دیکھتے ہیں باڈی میں آکر کیا ہے ریٹرن n پلس n یعنی کہ یہ جو ہمارا پیرامیٹر ہے جب آرگومنٹ سے ویلیو پاس ہوگی جب ہم فنکشن کو مین باڈی میں کول کریں گے مین فنکشن میں اس فنکشن کی باڈی میں کول کریں گے تو یہاں سے جب اس کو ویلیو پاس ہوگی تو وہ ویلیو آجے گی n وہ ویلیو آپس میں کیا آجے گی اب ہم آتے ہیں مین فنکشن کی باڈی میں یہ مین فنکشن ہے اور ہم اس کی مین فنکشن کی باڈی میں آگے یہاں پہ ہم نے کیا کیا یہاں پہ ہم نے انٹیجر ٹائپ کی ایک ویریابل ڈیکلئر کیا پی اور اس کے اندر سٹور کروا دیا کہ اس کو ایکس وائے زی اپنے فنکشن کو یہاں پہ یہ بڑی امپورٹن چیز ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ کوڈ کس طریقے سے کام کرتا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اس کوڈ کو بیلڈ کرتے ہیں کوئی ایرر نہیں ہمارے پاس اب ہم اس کوڈ کو رن کرتے ہیں ہم یہ دیکھا کہ یہاں پہ ویلیو جو ہے وہ ٹین ہے لیکن ہمارے پاس یہاں پر فوٹی آ رہی ہے یہ فوٹو کس طریقے سے آ رہی ہے یہ ویلیو ٹین ہے یہ ٹین ویلیو ادھر گئی اور یہاں پہ ٹین پلس ٹین آئی تو یہ دیکھو ٹونٹی ریٹرن ہونا چاہیے یہ فوٹی کس طریقے سے ریٹرن ہو گیا ڈیر سٹوڈنٹس اب ہم اس کو سمجھ دے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس فنکشن دو دفعہ کول ہو رہا ہے ایک دفعہ یہاں پہ کول ہو رہا ہے اور ایک دفعہ ہمارے پاس فنکشن یہاں پہ کول ہو رہا ہے جب فنکشن یہاں پہ کول ہو رہا ہے تو اس وقت پی کے اندر جو ویلی ہے وہ سمپل ٹین ویلیو ہے لیکن جب یہاں پہ فنکشن ہمارے پاس کول ہو رہا ہے تو تب جو پی کے اندر ویلیو آ رہی ہے وہ ٹونٹی ویلیو آ رہی ہے کیونکہ پہلے یہ فنکشن یہ کول ہوگا اور یہ ٹین ویلیو یہاں پہ جائے گی سو ٹین پلس ٹین ٹونٹی ہو جائے گی اور پھر جب یہاں پہ دوبارہ فنکشن کول ہوگا تو یہاں پہ ویلیو ہمارے پاس آجے گی کتنی پی کے اندر سٹور ہو جائے گی ویلیو وہ ہو جائے گی کتنی ٹونٹی سو پرنٹ ایف جو ہے وہ ٹونٹی پلس ٹونٹی کر کے ہمارے پاس جو ویلیو ہے وہ کیا آجے گی فورٹی ویلیو آجے گی سو ڈیر سٹوڈنٹس مسٹیک بھی ہے ہمارے بک کے اندر یہاں پہ ایکس وائی ایکس لکھا ہوئے سو یہ اپنے یاد رکھنا ہے یہ ایکس وائی ایکس نہیں ایکس وائی زی ہے بیسیکلی جو فنکشن کا نیم ہے وہ ایکس وائی زی ہے سو یہاں پر بھی یہ ایکس وائی زی ہی ہوگا سو جب پہلی دفعہ فنکشن کھول ہوگا تو یہ ٹین ہے یہ ٹین یہاں پر جائے گا ٹین پلس ٹین ٹونٹی ہو جائے گا پھر جب یہ ٹوائی 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 ٹ سو یہ ہمارا پہلا کوڈ سیگمنٹ تھا ہم نے اس کو سمجھ لیا اب ہم اپنے اس کوڈ سیگمنٹ کو کومنٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں ہم اپنے نیکس کوڈ سیگمنٹ کی طرف سو نیکس پارٹ ہمارے پاس بھی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوڈ ہمارے پاس کس طریقے سے چلے گا اس میں کیا ہے ہمارے پاس dear students ہمارے پاس ایک فنکشن ہے اس کی return tab نہیں ہے ہم نے اس کو ورڈ لکھا ہے اور فنکشن کا نیم ہے a b c اور اس کے تین ڈیفرنٹ پیرامیٹرز ہیں پیرامیٹر a ہے انٹیجر a پھر b ہے انٹیجر b اور c ہے انٹیجر c یعنی کہ one two three پہلا پیرامیٹر انٹیجر ٹائپ کا ہے ویریابل پھر دوسرا پیرامیٹر بھی انٹیجر ٹائپ کا ہے اور تیسرا پیرامیٹر بھی انٹیجر ٹائپ پہ ہے اور پھر ہم نے کیا کیا ہم نے پھر ایک ان ٹائپ کا جو ویریابل ہے اس کو ہم نے کیا کیا declare کیا sum اور اس کے اندر سٹور کروا دی ہم نے کیا a پلس b پلس c اور dear students ہم نے یہاں پہ return نہیں لکھا کیونکہ اگر ہم یہاں پہ return لکھیں گے تو return کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں پہ اپنے function کو کوئی return data type دیں جو کہ ہم نے نہیں دی تو ہم یہاں پہ اس کو return نہیں لکھیں گے اس کے بعد آتے ہیں ہم main function کی body اور دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے function کو کس طریقے سے call کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے کیا کیا یہاں پر ہم نے ایک data type بتائی integer اور ہم نے one two three اور یہ تین different جو ہم نے اپنے variables ہیں وہ declare کیے اور ساتھ ہی ہم نے ان کو initialize بھی کر دیا x کو ہم نے initialize کیا اس کی value ہم نے four دی پھر ہم نے y کو initialize کیا اس کی value ہم نے seven دی پھر ہم نے z کو initialize کیا اس کی value ہم نے twenty three دی اور پھر ہم نے ایک اور variable sum one کے نام سے اس کو ہم نے initialize کر کے اس کی value ہم نے کیا دے دی اس کی value ہم نے zero دے دی اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا اس کے بعد ہم نے function call کر دیا کونسا a b c اور اس کو جو arguments pass کیے وہ کیا تھے وہ تھے x y z سو dear students ہوگا کیا کہ یہ تینوں values یہاں پر جائیں گی اور تینوں values جا کے یہاں پر ہمارے پاس a b c میں آ جائیں گی سو اس کو اب ہم run کر کے دیکھتے ہیں تو ہوگا کیا ہوگا یہ کہ ہمارے پاس جو تین values ہیں یہ تین values بالکل as it is x کی value بھی آ جائیں گی ہمارے پاس y کی value بھی آ جائیں گی ہمارے پاس z کی value بھی ہمارے پاس آ جائیں گی ہم نے اس sum کو کہیں پر print نہیں کروایا سو یہ sum print نہیں ہوگا but dear students اگر ہم sum کو print کروانا چاہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم value return نہیں سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ہمیں اپنے function کی جو return data type ہے اس کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو ہمیں change کرنا پڑے گا so dear students یہ بھی بہت آسان code segment تھا اس کو بھی ہم نے understand کیا کہ یہ کس طریقے سے execute ہوا ہے اب جلتے ہیں ہم اپنے next code segment کی طرف c code segment ہے ہمارا اس کو بھی ہم understand کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس code میں کیا ہو رہا ہے so dear students یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس ایک int return type ہے اور ہمارے function کا نام ہے double a اور پھر یہاں پہ کیا ہے ایک ہم نے pass کر دیا ہے کیا ایک parameter pass کر دیا ہے وہ ہے integer type کا x اور پھر ہم نے کیا کیا ہے ہم نے یہ کہا ہے اس function کی جو body ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو value x آ رہی ہے ہم نے کیا کیا ایک integer data type کا ہم نے variable لیا p اور ہم نے اس value کو ہم نے 10 پہ divide کر دیا یاد رکھئے گا اس value کو کیا کیا اس value کو ہم نے 10 پہ کیا کر دیا divide کر دیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہم نے p کے اندر p plus p into x کر دیا یہ نہیں کہ یہ جو p کی value یہاں سے آئے گی اس کو ہم نے کیا کر دیا p plus p into x کر کے یہ value ہم نے ساری قسم میں store کروا دی یہ p میں store کروا دی اور return کروا دیا p جو کہ یہ value ہے اب آتے ہیں ہم main function کے اندر اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا main function میں آئے اور printf کروا دیا we got اور format specify اور ہم نے کیا کیا یہاں پر یہ function ہم نے call کیا اور پھر ہم نے دوبارہ اپنے اس پورے function کو ایک دفعہ پھر دوبارہ call کیا لیکن یہ کس طریقے سے call کیا یہ double value جائے گی جب پہلی دفعہ value جائے گی ہمارے یہ جو argumentز ہیں جب پہلی دفعہ جائے گا تو وہ کیا جائے گا let's suppose یہ 23 ہے 23 پہلی دفعہ یہاں پر جائے گا x کے پاس تو x آجے گا 23 اور 23 کو ہم جب 10 پر divide کریں گے تو 2 point something یہاں پر value ہمارے پاس آئے گی لیکن ہماری data type integer ہے تو ہماری جو answer آئے گا وہ آئے گا p کا 2 so یہاں پر ہمارے پاس کس طریقے سے value بنے گی p is equal to بنے گے ہمارے پاس 2 plus یہاں پر 2 into x so x کی value ہمارے پاس کیا تھی x کی value ہمارے پاس تھی 23 so یہ اس طریقے سے ہماری value بنے گی اور اس کی calculation ہو کے آئے گی لیکن یہ دوبارہ ہم call کر رہے ہیں دیکھیں a کے ساتھ دوبارہ functional call کر رہے ہیں اب اس کی جو calculation بنے گی وہ value ہماری دوبارہ x کو call ہوگی وہ x دوبارہ 10 کے ساتھ divide ہوگا جو بھی value آئے گی وہ p کو sign ہوگی p دوبارہ اور یہ peak value اس میں add ہوگی اور ہمارے پاس کس طریقے سے value آئے گی وہ ہم اس code کو execute کر کے دیکھتے ہیں جب اس code کو ہم execute کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ value ہمارے پاس کس طریقے سے آتی ہے جب ہم یہاں پہ 23 دیں گے تو ہمارے پاس value آرے گی 260 let's suppose کہ ہم یہاں پہ 10 کرتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا value آتی ہے تو ہمارے پاس value اب آئے گی dear students اب اس کو دوبارہ اور اگر ہم یہاں پہ کرتے ہیں 5 تو پھر دیکھتے ہیں پھر ہمارے پاس کیا value آتی ہے اس کو build کریں گے اور build کر کے ہم اس کو run کریں گے پھر آئے گی value ہمارے پاس 0 سو اب ہم اس کو تھوڑی سی بڑی value کرتے ہیں 50 اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا value آتی ہے اب value آئے گی ہمارے پاس کتنی اب value آگی ہمارے پاس 6812 سو یہ ہوگا کیا اس میں ہم اس کو understand کرتے ہیں کہ پہلے ہم نے کیا کیا ہے پہلے ہم نے اپنے function کو call کر لیا ہے 50 کے ساتھ اب کیا ہوگا کہ یہ ساری جو value ہے اس ساری value کو ہم نے دوبارہ call کر لیا اس طریقے سے یعنی کہ اپنے اس سارے function کی اس ساری value کو ہم نے کیا کیا اس کو ہم نے دوبارہ call کر لیا سو یہ value double time ہمارے پاس کام کر یعنی کہ execute double execution ہوگی سو اس طریقے سے ہمارے پاس output آ جائے گی so dear students یہ بھی بہت easy تھا اس کو بھی ہم نے understand کر لیا اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے d part کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو d part ہے وہ کیا ہے so d part میں ہم دیکھتے ہیں کہ d part میں ہم نے کیا function بنایا اور یہ کس طریقے سے کھام کرے گا d part میں ہم نے کیا کیا ہے جو اوپر ہمارے code تو اس میں ہمارے پاس int type تھی returning type int تھی اور یہاں پہ return type ہمارے پاس کیا ہے float ہے اور ہمارے function کا name کیا ہے ہمارے function کا name ہے f3 so dear students f3 ہمارے function کا name ہے اور جو parameter ہم نے پاس کی ہیں وہ کیا ہیں وہ ہیں int n1 and int n2 یہ دو parameters ہیں دو different parameters ہمارے پاس اور اب ہم نے یہاں پر کیا کیا ہم نے n1 کے اندر بھی ایک value store کروائی ہے اور n2 کے اندر بھی ایک value store کروائی ہے n1 کے اندر ہم نے value store کروا دیا n1 plus n2 جو کہ ہمارے پاس یہاں پر arguments آئیں گے اس کے بعد ہم نے n2 کے اندر value store کروائی ہے n2 minus n1 اور اس کے بعد ہم نے کروا دیا return zero dear students یہاں پر ایک بہت important point ہے جو آپ نے understand کرنا ہے اور اس کو آپ نے سمجھنا ہے اور اگر آپ کو یہ point سمجھ میں ایک دفعہ آگیا آپ اس کو understand کر گے تو آپ کبھی mistake نہیں کریں گے so dear students جب آپ کے question میں function ہو اور آپ اس function کی جو return type ہے وہ zero رکھ دیں اور اس function کے اندر آپ multiple statements میں جو مرضی code لکھیں جو بھی اس function کے اندر processing ہوگی یا execution ہوگی اگر آپ نے اس کی return type ایک دفعہ zero set کر دی تو آپ کو جو return value آئے گی وہ آپ کے function کی zero ہی آئے گی zero کے علاوہ اور value آپ کے پاس نہیں آئے گی کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے function سے جو return value لی ہے وہ آپ نے n1 نہیں لی یا آپ نے n1 نہیں لی یا آپ نے n2 نہیں لی یا آپ نے n1 plus n2 بھی نہیں لی بلکہ آپ جو return value لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں zero سو آپ کا جو function ہے وہ آپ کو value return کرے گا وہ کیا کرے گا zero کرے گا اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے یہاں پہ print f کریں گے اور یہاں پہ format specify کا use کرتے ہوئے ہم یہاں پہ اپنے function کو call کریں گے اور جو arguments ہیں وہ pass کریں گے three and two اس کی working ہوگی یہ execution ہوگا لیکن آپ کو نظر کچھ نہیں آئے گا کیونکہ finally جو آپ value return کروا رہے ہیں وہ value آپ کی zero ہے اور اس کے بعد دوبارہ print f کر رہے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ ten and six دے رہے ہیں اب ہم اس کو build کرتے ہیں پہلے compile کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو execute کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس value جو ہے وہ zero zero آرہی ہے zero point zero 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 something آرہا کس کی وجہ سے کیونکہ ہماری data type جو ہے وہ کیا float return سو اس کے بعد dear students اب ہم let's suppose کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک اور دفعہ print یہاں پر print f کرتے ہیں ہم یہ code کو understand کرنے کے لئے کر رہے ہیں تاکہ یہ بات آپ کو یاد رہی print f اور یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں ہم f3 اور یہاں پہ ہم 21 اور 23 کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب جب اس کو ہم build کریں گے اور پھر جب ہم اس کو run کریں گے ہم نے یہاں پہ semi colon دیا تو error آ گیا ہمیں build کریں گے اور اس کو ہم run کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس پھر zero 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 values آ جائیں گے یہاں پہ ہم ایک دفعہ کیا کرتے ہیں کہ ایک بار ہم یہاں پہ for escape sequence کا use کرتے ہیں تاکہ ہماری line جی ہے وہ کیا ہو جئے break ہو جئے سو اس کو جب ہم run کریں گے تو کس طریقے سے value ہمارے پاس آئے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ value اس طریقے سے ہمارے پاس آئے گی but dear students اگر ہم return zero نہ کروائیں تو پھر کیا ہوگا اب return اگر آپ return n1 کروالیں یا n1 plus n2 کروالیں تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا اب اس کو دیکھتے ہیں اب ہم اس کو build کرتے ہیں build کر کے ہم اس کو run کرتے ہیں پاس return 2 آئے گا پھر جب دوسری دفعہ اس کو call کریں گے تو پھر آپ پاس return 6 آئے گا پھر تیسری دفعہ بھی جب آپ اس کو call کریں گے تو آپ پاس return کے آئے گا آپ پاس 6 آئے گا اب ہم value کو تھوڑا سا change کر کے دیکھتے ہیں اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں اس کو build کرتے ہیں اور build کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کو run کرتے ہیں تو دیکھئے آپ پاس 2 6 6 اس طریقے سے آپ پاس value جائے وہ آئے گی so dear students ہم different experiment کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہ i think ہم نے کچھ تھوڑی سی یہاں پہ mistake کر دی ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ mistake ہماری کیا ہے یہ code کرنے تھوڑی سی mistake ہے جو کہ logical mistake ہو رہی ہے ہم سے اب اس کو ہم یہاں پہ close کریں گے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اپنے code کو run کریں گے اب code کو run کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس value کو اس طریقے سے آتی ہے value کو دیکھتے ہیں so اس طریقے سے value ہمارے پاس اب آئے گی کیونکہ ہماری جو last values تھی دونوں وہ same آ رہی تھی اس ویسے مجھے لگا کہ ہم نے کہیں پہ mistake کر دی تو mistake یہ تھی کہ ہم نے back to do وہ end پہ close کرنی تھی وہ پہلے کر دی تو اس طریقے سے یہ value کی calculation ہو کے آپ پاس two six and two آپ کے بس آ جائے گی so dear students یہ تھا ہمارا آج کا lecture میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا lecture صحیح سے سمجھ آیا ہوگا dear students آپ کے لیے بھی activity ہے آپ نے بھی اس lecture کو آپ نے پورے chapter کے اندر جو functions پڑے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان codes کو دیکھنا ہے ان codes segments کو دیکھنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کی جو output ہے وہ کیا آتی ہے ان کو آپ نے اپنے ID integrated development environment آپ نے ان کو type کرنا ہے اور one by one ان کو execute کر کے دیکھنا ہے اور پھر آپ نے understand کرنا ہے سمجھنا ہے کہ وہ execution ہو کس طریقے سے رہیا میں نے آج آپ کو یہ بتایا ہے one by one کہ کس طریقے سے ہمارے code جو ہیں وہ execute ہوتے ہیں so dear students یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس میں ہم نے different code segments کو دیکھا اور understand کیا کہ ہمارا code ہے کیا اور یہ سمجھا کہ جب یہ code execute ہوگا تو execution کے بعد اس code کی output کے آئے گی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے lecture کی صحیح سے سمجھ آئی ہوگی ہم جلد ملیں گے اپنے next lecture میں تب تک کے لیے اللہ حافظ